دیوز ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو ارے گھومتی کیا ہے خود گھوماتا ہے چل ارے کیا نقاب اوڑوئی ہوتا چل نا اب بال کھلے ہیں ساڑی پہنے ہیں پلو لٹکا ہے موڈر سائیکل پہ الٹی ویٹھی ہے جا رہی ہے شوہر اس کو پردہ اس لیے نہیں کرارہا دنیا کو دکھارہا دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے کتنا بڑا بےہودہ ہے یہ جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرا رہا ہے ہمارے فیضی صاحب بگڑ رہے تھے بشارے کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سبرتی ہیں ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سوار کے لے کے جا رہا ہے خود دیکھنا گوارہ نہیں کر رہا میک اپ کر کے خود موڈر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے اور سن کے خوش ہو رہا ہے میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے ابے تو دیوس ہے دیوس کا معنی جانتے ہو کیا ہے میں بتاؤں گا اللہ کی قسم آج بتاؤں گا تمہیں برا لگے تو لگتا رہے دیوس کا معنی ہوا بھڑ ہوا دیوس تو عربی لفظ ہے نا اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کس کو کہا گیا تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا موڈی جی ہم سے پوچھا دیوس کا معنی کیا بھائی دیوس تو عربی لفظ دیوس کس کو کہتے تو ان کو سمجھانا پڑے گا نا دیوس کے معنی بھڑ ہوا اب بتانا پڑے گا بھڑ ہوا کس کو کہتے ہیں بھڑ ہوا اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھندہ کرانے کے لیے کسی کوٹھے میں بٹھا دیا ہے اور ان سے دھندہ کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں بھڑ ہوا اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا حرام کا بھائی کھانے والا اتنا گندہ انسان ہوا ہی آدمی سماج میں یہ برائی چل رہی ہے جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کرا کے تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لئے میک اپ کیوں کریں گی گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مالی کی امہ بن کر دیکھ رہے ہیں لیوشٹک لگی ہے پاڑر چپڑا ہے قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ جتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی میری امہ گئے یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہے اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہیں اگر ان کی اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر اب بچاری برا مان رہی ہوگی اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خرید ہوگی گصہ نہیں آئے گا جلسہ یہاں ہو رہا تم باہر جا کے موبائلوں پر بات کر رہے ہیں گصہ نہیں آئے گا ہم تو بہت کچھ کہیں گے تو بھڑوہ کہا اللہ کے نبی نے ایسی اور مردوں کو وہ احسنت فرجہ جو اپنی شرم کہوں کی اور اپنی سطر کی حفاظت کریں سطر کی حفاظت کریں یہ حال ہے وہاں وہاں حالی ہے فاطمہ کہتی ہے اللہ کے نبی جم میرا انتقال آئے میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عیشہ کی نماز کے بعد دفنانے لے جانا مجھے دن کے اجالے میں مت دفنانا حضرت علی نے کہا آئے میری بیوی فاطمہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا لیکن وجہ تو بتاؤ ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں رات میں دفن کروں دن میں نہیں کیوں تو فاطمہ کا جواب سنو کہتی ہے آئے علی میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں میں نے زندگی پر پردہ کیا ہے میں انتقال کی بات چاہتی ہوں کہ جب میرے جسم پر کفن پہنا دیا جائے جب میرے جسم پر کفن اڑا دیا جائے مجھے کفن سے ڈھانک دیا جائے اور جب میرے جنازے کو لے کے نکلا جائے تو آئے علی یہ میری تمنا ہے یہ میری خواہش ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے تاکہ میرے کفن پر بھی جسم پر نہیں مردہ باڈی پر نہیں میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے آئے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے میری ماں میری بہنوں میری قوم کی میڈھیوں فاطمہ کی اس قول کے بعد اور فاطمہ کی اس وسیعت کے بعد تم کیسی لگ رہی ہو وہ تو انتقال کے بعد جبکہ انتقال کے بعد کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے انتقال کے بعد اس سے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے انتقال کے بعد اس سے نہ تو زنا ہو سکتا ہے نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی مو کالا کرتا ہے نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی نکاح کرتا ہے میرے بھائیوں غور کرو میری بہنوں ذرا غور کرو وہ کہتی ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی خیر مرد کی نظر نہ پڑے میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے سوسائیٹی کہاں جا رہی ہے سماج کہاں جا رہا ہے جلسوں میں بھی آنے والی لڑکیوں پر پابندی نہ لگے چلکیلے بھلکیلے لباس پہن کر مارکٹوں میں گھونتی رہیں بازاروں میں جاتی رہیں جلیبیاں خریدتی رہیں بیلون خریدتی رہیں چونیاں خریدتی رہیں پھر جلسے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں سماج کے لوگوں اس برائی پر ذرہ روک لگانے کی کوشش کرو اللہ کی قسم جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے پردہ اسلام کی روح ہے پردہ اسلام کے لیے ریڑ کی ہٹی ہے آؤ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں آج تمہیں ایک چیز کو سنو اور گھور کرو قرآن کہتا ہے قل قرآن کہتا ہے قل المؤمناتی یغززنا من افسارہنا پہلے مردوں کو حکم دیا پھر عورتوں کو حکم دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہہ دو یغززنا من افسارہنا جب بھی وہ کہیں نکلیں جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ویحفزنا فروجہنا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو اپنی خوبصورتی کو اپنے حسن کو اپنے زیب و زینت کو اپنے بناوں سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں کتنی چیزیں بتائیں تین ایک چیز دیکھئے گا یاد کرئے گا یہ تین چیزوں کو نمبر سے ذہن میں بڑھائیے میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلی چیز کیا ہے دوسری چیز کیا ہے تیسری چیز کیا ہے یاد رکھنا میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے پہلی چیز اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو پہلی چیز نیچی نظر دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو شرمگاہ اور تیسری چیز زیب و زینت کو بناوں سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو یہ تین چیزیں بتائیں اس میں مین چیز کو بیچ میں رکھا گیا ہے شرمگاہ کی حفاظت جبکہ یہ دونوں چیزیں جو اور بتائی گئی ہیں وہ اسی لئے بتائی گئی ہیں کیونکہ وہ شرمگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں جب عورت نگاہ اٹھا کے چلے گی تو آنکھیں چار ہوں گی جب چار ہوں گی تو پیار محبت ہوگی دل کے راستے سے آنکھ سے تیر گھسے گا پھر دل میں اترے گا دل میں اترے گا تو گھائل ہوگا گھائل ہوگا تو پھر قربت بڑھے گی قربت بڑھے گی تو سب کچھ ہوگا شارٹ کٹ میں تو بیچ میں کیا پیش کیا اللہ نے وَيَحْفَظْ نَفْرُو جَهُنَّ شرمگاہ کی حفاظت اور اس سے پہلے کیا بیان کیا نظریں نیچی رکھو اور بعد میں کیا بیان کیا زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کر یہ تین چیزیں باتائیں ہو بیچ میں شرمگاہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مولانا جرجیس پاکستان میں جب گئے تھے ایک جلسے میں تو میرے پیشے باڈی گار لگا دیئے گئے تھے وہاں لوگوں نے لگائے تھے حکومت کی طرف سے تو میں نے پولیس والوں سے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھئی آپ لوگ بولے تمہیں انڈیا خیریت سے جانا کی نہیں جانا ہے ہم نے کہا کیام اللہ بولے ہمارے ہم کوئی بھروسہ نہیں کب کس مسجد میں بم رکھ دیا جائے وہ اڑ جاؤ تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی حفاظت کرو مسجدوں میں تلاشی لو اور پھر ان کی تقریر ہو تو میرے دائیں اور بائیں دو پولیس والے کھڑے ہو جاتے تھے جب جلسہ ہوتا تھا ایک ادھر ایک ادھر بلیک کمانڈو ٹائپ کے ایک ادھر ایک ادھر اور بیچ میں ہم بول رہے ہیں اور جب جوش آتا تھا اللہ کی ربی نے فرمایا جو دیکھتا تھا بلیک کمانڈو کو جوش چھنڈا ہو جاتا تھا یہ کھڑا ہوتا ہے پھر تھوڑا سا کوشش کرتا تھا جو جوش بھی آیا ایسے بولا اگر دیکھا ہے کھڑا ہوتا ہے جوش چھنڈا ہو جاتا تھا یہ دو دائیں بائیں باڈی گارڈ بیچ میں جرجیس یہ کس بات کی علامت ہے جرجیس صاحب آپ کی زندگی ان دونوں باڈی گارڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے دائیں والا باڈی گارڈ ہٹا بائیں والا باڈی گارڈ ہٹا تو بیچ والے آدمی کی کبھی بھی زندگی گئی کام سے دائیں 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 بیچ والا آدمی کب بچا ہے جب دائیں اور بائیں والے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اب غور کرو ان تین چیزوں پر ان تین چیزوں میں بیچ والی چیز مین ہے شرمگاہ کی حفاظت اور دائیں بائیں جو دو چیزیں ہیں وہ اس کی باڈی گارڈ ہیں اس عورت کی باڈی گارڈ ہیں نظروں کو جب تک نیچا کر کے چلے گی جب تک وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کسی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی جب تک وہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے گی اس کی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی کیونکہ یہ نظروں کو نیچا کر کے چلنا یہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی یہ باڈی گارڈ ہے نظریں نیچی کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ستر ہزار لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ میری امت کے کون ہوں گے پہلا لا يتطیرون ولا يقتعون ولا يسترقون یہ چار قسم کے لوگ بتائے ہیں جو بغیر حسابوں کتاب کے جنت کے اندر بافل گئے پہلا لا يتطیرون جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے بدشغونی جانتے ہو آج کون سا دن ہے سنیچر ہم نے کوئی کام کیا سنیچر کے دن وہ بگڑ گیا لاکھوں کا نقصان ہو گیا پھر اتوار سنوار منگل بود جمرار جو بہت اچھا کام چلا پھر لاکھوں کا فائدہ ہوا پھر سنیچر آیا دوسرا پھر میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا کیا بات ہے پہلے بھی سنیچر کو نقصان ہوا تھا آج بھی سنیچر کو نقصان ہو گیا پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا پھر اتوار سے لے کر جمعہ تک پھر بہت اچھا کام چلا بہت فائدہ ہوا پھر سنیچر کا دن آیا پھر نقصان ہو گیا پھر لاکھوں کا یہ تیسرا سنیچر ہے میرا نقصان ہو گیا یہ سنیچر کا دن بڑا منہوس دن ہے یہ سڈلڈے بڑا خراب دن ہے یہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے یہ جب بھی آتا ہے ہمارے کاروبار میں نقصان اب ہم سنیچر کے دن کام ہی نہیں کریں گے ہفتے میں ایک دن چھٹی بنا لی سنیچر کے دن ہم کاروبار نہیں کریں گے کیوں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے سنیچر کا دن منہوس دن ہے اب ہم نے سنیچر کے دن سے فائل نہیں لیا کیا کہا بدشغونی سنیچر کا دن بڑا دن ہم کام نہیں کریں گے یہ ہے بدشغونی مولانا جرجی صاحب ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائیور ہندو ہے گاڑی چلا رہا ہے چلاتے چلاتے ایک دم روکی بڑا ایک دم روک دیا جرجی صاحب آگے پیچھے سیٹ پہ تھے آگے گرے دیکھ کے نیچل آتے ہو آرے مولانا چپچا بیٹھے رہو ہیوی بڑک مارے ہیں میں نے آرے یار کچھ تو ہے نہیں نگاڑی ہے کچھ ہے پھر تم نے بڑک کی تو ہے ہیوی کیوں مار دیئے آرے بلی راستہ کار گئے تو کیا ہوا بلی راستہ کار گئی نینی صاحب تو میں کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ہمیں ہو جائے گا کیا ہوگا بلی کا راستہ کار دینا بڑا منحوس ہوتا ہے ہم نے کہا بے کمینے اتنے بڑے بڑے نیتہ راستہ کار رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ ہندو مسلم کو لڑانے والے لوگ بھائیچارہ ختم کرنے والے لوگ یہ پبلک کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے لوگ پورا انڈیا بیشنے والے لوگ اسٹیشنے بیشنے والے لوگ ہوای اڈے بیشنے والے لوگ لائی سی بیشنے والے لوگ بی ایس نل بیشنے والے لوگ جنہوں نے پورے دیش کو بیش ڈالا ہو یہ لوگ راستے کار رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوس نہیں ہو رہا کمین ہے اللہ کی ایک مخلوق بلی نے راستہ کار دیا کہتے ہیں منحوس ہو گیا چل کہتا ہم نہیں جائیں گے مولانا صاحب دو منٹ رکھو جرجیس صاحب کو انتظار کرنا پڑھا دو منٹ مجال ہے کہ وہ چل دے نہیں چلے گا دو منٹ کے بعد پھر چلے گا کیوں آگے چلا تو گاڑی ٹھک گئی ہم نے کہا اب کیا ہوا ارے مولانا صاحب اگر ہم نہیں روکے ہوتے ابھی ٹھکی تو بچتو گئے اگر ہم بلی کے کارنے کے بعد چلے ہوتے تو بچتے ہی نہیں تب بھی اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے اس کو کہتے ہیں بدشغونی ارے تمہیں راستہ اگر گاڑی روگنا ہی تھی تو شرابی جواری کبابی زناکار بدچلند بدکار اور یہ فیشن فرس لڑکی ہیں جو موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے بات کرتی ہوئی چلی چلی آ رہی ہیں اونچھی اڑی کی چپل پہن کے ٹک 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 یہ یہاں سے ٹک ٹک کرتی ہیں وہاں لڑکوں کے دل کرتے دھک 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 یہ راستہ کٹ کے چلی جاتی ہیں تو تمہارا راستہ منحوس نہیں ہوتا بلی نے راستہ کٹ دیا تو منحوس ہو گیا تیری کھوپڑی میں بھینس کا گوبر بڑھا ہے کیا تو یہ ہے بدشغونی لینا بدشغونی تو کون لوگ جنت میں جائیں گے ستر ہزار لوگوں میں کون لوگ جنتی ہوں گے لا یتتیرون جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے ولا یکتعون اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے داغنا سمجھتے نا داغنا داغ دیتے نا لوگ ایسے کر کے وہ لے کے یا اس طریقے سے نام ہم لکھواتے ہیں داغتے ہیں یہاں نام لکھایا ہے کیا نام ہے؟ آئیشہ نام ہے میری گرل فرینڈ کا اب یہاں نام لکھوارہا ہے اے آئی ایس ایچ ای اور پھر وہ مٹتا نہیں ہے وہ مٹتا نہیں ہے کیونکہ داغ دیا اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے اور لڑکیاں بھی نام لکھوارہی ہیں اپنے بوائی فرینڈ کے تو یہ داغنے والے جو مٹتا نہیں ہے اور ایک داغنہ وہ بھی ہوتا ہے جو اس سے ایسے ہی بس کوئی کارٹ وہ بنا دیا گیا پھول بنا دیا یا کوئی ٹیٹو بنا دیا یہ سب داغنے میں شامل ہیں جو مٹے نہیں اور یہ داغنے والے جو دھگواتا اپنے جسم کو یہ آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے اور شیخ سوالِ حسیمین نے فتوہ دیا ہے جو اپنے جسم کو دھگواتا ہے اور بغیر اس کو مٹائے ہوئے آپریشن کرائے ہوئے اس چیز کو ختم کرائے ہوئے اگر مر گیا تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے لکھاؤ نام چڑھے لوگے اپنے جسموں پر اتنا بڑا گناہ ہے وَلَا يَقْتَعُونَ جو اپنے جسم کو دھگواتے نہیں ہوں گے اور تیسرا شخص گوھر سے سنوئے وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہوں گے یہ تو مارا برے بھی کٹھ ملاؤں کی موہ پہ تھپڑ لے جوتا آ جاتے ہیں نا ہوں موہ میں پان بھرا ہوئے کھا رہے ہیں کھینی بھرے ہوئے ہیں کھینی بھرے ہوئے ہیں کھینی بھرے ہوئے ہیں کھینی بھرے ہوئے ہیں ایک شخص گیا ہے ان کے پاس مولانا شاہب کیا بات ہے کیا بات ہے پان کھاکا جا رہا ہے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی یہ چاہیے ہاں ہو جائے گا کام اتنا روپیہ دو یہ تاویز گلے میں ڈال لینا اس لڑکی کے سامنے آ جانا لڑکی بھاگتی ہی تیرے پاس چلی آئے گی کہا کہ مولانا صاحب ایسا ہے لڑکی تو چاہ رہی ہے لڑکی کی اممہ نہیں چاہ رہی ہے تو بولے ٹھیک اممہ کے سامنے پہن کے آ جانا تو کہنے لڑکا لڑکا ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی جگہ اممہ ہی فیدہ ہو جائے میرے اوپر تو کہا نہیں اممہ تمہیں اپنی بیٹی دے دے گی بلکل وہ بانج ایک لڑکا پہنچ گیا اس کے پاس مولانا صاحب ایسی ایسی پریشانی اس نے کہا ہو جائے گا کام لڑکی کا نام بتاؤ صاحب نام نہیں بتاؤں گا کہا کیوں کہ نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا ایسی فیدہ ہونی چاہیے لڑکی میرے اوپر نہیں لڑکی کا نام تو لکھا جائے گا tábiz پر اس کا اور اس کے باپ کا نام تو بتانا پڑے گا تمہیں کہا نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا مولانا صاحب پھر tábiz نہیں ملے گا باک ارے وہ لڑکی پھر کیسے فیدہ ہوگی جب تک نام نہیں لکھا جائے گا تو اس نے کہا مریم کہ باپ کا نام بتاؤں گا کا نام نہیں بتاؤں گا کہ کیوں مریم تو بہت ہے پتہ نہیں کونسی مریم جب تک باپ کا نام نہیں بتائے گا تب تک پھر وہ لڑکی اسی باپ کی بیٹی تو فیدہ ہوگی تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ زد کر رہے ہیں تو اس نے اس کا نام بتا دیا جس کا نام پوسی کی بیٹی تھی مولانا کی یہ کہا کیا ہوا یہ تو میرا نام ہے بولا آپی کی بیٹی سے تو پیار کرتا ہوں گا میں بتا رہا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو مولانا نے اٹھائی چپل کمینے اس نے کہا واہ صاحب مولانا دوسروں کی بہن بیٹیاں پیار کریں تو تعویز نہیں جا رہی ہے اور آپ کی بیٹی ہم پیار کریں تو جوتے چپل اٹھائی جا رہے ہیں کیا مطلب ہے جو کام دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہو پھر وہ کام اگر جائز ہوتا تو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو مولانا کہتے بھاگتا کہ نہیں بھاگتا یہ تو وہاہبی مولوی بھاگ اس کو بھاگا یہ حالت ہو رہے ہیں جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہوں گے جھاڑ پھوک میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے معاوزتین پڑھ کے قول عزب رب الفلق قول عزب رب ناس یہ چیز جائز ہے آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں مریض پر لیکن اگر کوئی شخص یہ جھاڑ پھوک بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے اللہ ہی مجھے شفا دے گا اللہ پر تبکل کرتے ہوئے جھاڑ پھوک بھی نہ کرائے اور کسی مولوی سے دم بھی نہ کرائے اپنے اوپر تو یہ شخص بھی جنت کے اندر جائے گا بغیر حساب و کتاب کے پھر سن لیجئے قرآن کی صورت سورہ فاتحہ معاوزتین قول عزب رب الفلق قول عزب رب ناس اور اسی طریقے سے اللہ ہم مشفی انتشا فی لا شفاہ لا شفاہ کا شفاہ لا یغادر سکمہ یہ دعائیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں مریض پر جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ دعائیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہو تاکہ ان پر نظریں بد نہ لگے جائز ہیں لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر توقل کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ صورتیں پڑھ کر بھی دم نہیں کرانا ہے جب بیمار اللہ نے کیا ہے تو شفاہ بھی اللہ دے گا تو یہ شخص اور زیادہ افضل ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھاڑ پھوک نہ کراتا ہو وہ بھی ستر ہزار لوگوں میں وہ بھی شامل ہو